اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ بیسٹ لوکنگ سیرف میں آپ کو ویلکم ناظرین آج جو چیز ہم اپنے کچن میں بنانے جا رہے ہیں وہ بہت ہی ایک فیرمس چیز ہے لیکن وہ کسی کسی کو صحیح طرح بنانی آتی ہے انشاءاللہ ہم جو طریقہ آپ کو بتائیں گے وہ بلکل پر فیکٹ ہے اس کے لئے اور وہ ہیں شامی کباب آج ہم اپنے کچن میں بنانے جا رہے ہیں شامی کباب شامی کباب بنانے کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ یہ ہیں اس کے لئے دال آپ لے لیں آدھا کلو یہ میں نے آدھا گھنٹہ ہو گئے اس ابھی بگو کے رکھی ہوئی ہے اور اس کے لئے ہم چکن جو ہے وہ آدھا کلو لے لیں گے یہ ہم چکن شامی کباب بنا رہے ہیں اور ہلدی اس کے لئے چاہیے ون ٹی سپون زیرا اس کے لئے چاہیے دو ٹیبل سپون اور یہ ہے کٹی ہوئی لال مرچ اس میں کٹی ہوئی مرچیں جو ہیں وہ اچھی لگتی ہیں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے شامی کباب میں یہ آپ لے لیں دو ٹیبل سپون اور یہ نمک ہے ون ٹیبل سپون یا حسب زائقہ اور لیسن ادھر کا پیسٹ ہے ٹو ٹیبل سپون اور یہ پیاز اس میں لے لیں آپ دو سے ڈھائی عدد ترمیانہ سائز کی اور یہ سب چیزیں ڈال کے ہم اس کو پکنے رکھ دیں گے اور پکنے کے بعد جب اس کے مسالے کو ہم پیسیں گے تو پیسنے کے بعد جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہوگی وہ یہ ہے ہرا دھنیا ہری مرچے نے ہم باری کار لیں گے دونوں چیزوں کو اور پیسا ہوا گرم مسالہ ون ٹیبل سپون تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی کو پکانے ہمیں کڑھائی میں یہ چنے کی ڈال ایٹ کر دیں اور اس کے ساتھ ہی ہم چکن ایٹ کر دیں گے جب بھی آپ میں شامی بنانے ہے جتنی آپ کی ڈال ہوگی اتنا ہی آپ چکن لیں یہ میں نے فریز کیا ہوا تھا اور اب پیار جائے گی اس میں لحسن ادرک ہرڈی پاودر میرچیں سفیر زیرہ نمک اور اب ہم اس میں شامل کریں گے دو گلاس پانی آپ کی ڈال اگر زیادہ بھیگی ہوئی ہے تو آپ کم پانی رکھ لیں اور اگر کم بھیگی ہوئی ہے تو آپ زیادہ پانی رکھ لیں آپ اس کو ہم پکنے رکھ دیں گے درمیانی آنچ پہ اور جب اس کو اُبال آ جائے گا تو ہم اس کو ہلکی آنچ پہ آدھا گھنٹے کے لیے گلنے کے لیے ہم دال کو چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں آدھا گھنٹہ ہو گئے اس سے رکھتے ہو گئے یہ دیکھیں اتنی نرم ہونی چاہیے کہ یہ اس طرح ٹورج ہے اب ہم اس کو پیسیں گے اب پیسنا اس کو کس پہ ہے ہم نے پیسنا اس کو اس پہ ہے سل اور یہ سلوٹے پہ اس پہ ہم پیسیں گے شامی کباب اس پہ ہی بنایا کریں اس پہ پیسنے کے بعد جو شامی کباب کا ذائقہ ہوتا ہے وہ کسی بھی چیز پہ پیسنے کے بعد نہیں ہاتا تو ہم اس پہ پیسنا شروع کرتے ہیں ہزار سے بہت سانی مل جاتی ہے سل اس پہ چٹنی وغیرہ اس پہ ہی بنایا کریں یہ سہی رہتی ہے اس پہ اس طرح اس کو چکن جو آپ نے بون لیس نہیں رہنا ہو اور ہڈی والا آپ نے چکن استعمال کرنا ہے اس طرح اس کی ہڈیاں لائدہ کر دیں پیستے پہ سامنے آئیں گے انہیں لائدہ رکھ دیں اس طرح کریں اسی طرح آپ نے پیستے جانے ہی ڈی والا musun پیستے میں گافت ہی ہمارا شامی کباب کا مسالہ ریڈی ہو گیا اب اس کے اندر ہم نے جو چیزیں آپ کو بتائی تھی شروع میں ہرا دھنیا یہ میں نے باریک چوب کر لیا ہے ہری ملچے بھی میں نے باریک کاٹ لیا ہے اور یہ پیسا ہوا گرم مسالہ یا اپنے آپ شامل کرنا ہے اور اسے اچھی طرح سے اس طرح مکس کر لیں یہ دیکھیں اب اس کے ہم کباب بنا لیں گے سائز اپنی مرضی کا رکھ لیں اگر آپ بڑی شامی کا سائز رکھنا ہے بڑا رکھ لیں ایتنا سائز میڈیم ہے یہ صحیح ہے یہ گھنڈا پھینٹ لیں اچھی طرح کی ڈوریوں پھائٹے گھئے اس طرح انڈا اپنے انڈے کی لیئر اچھے طریقے سے اپر نیچے لگا آگئے اس طریقے سے آپ ایک ایک کر کے اس پر ڈالتے جائیں یہ دیکھیں اس شامی کے بعد یہ اس طرح سے جو سلر آجے نا انڈاز ہو جیئے آپ کے نیچے سے بیٹھونا چیزوں ہو گئے آپ نے اس کو پلٹ دونے ایک ایک کر کے یہ سارے آپ اسی طرح پلٹ دیں اس طرح ایک ایک کر کے آپ یہ سائیڈ پر لگاتے جائیں پلٹ کے دیکھتے جائیں کلر اس کا یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا ہے یہ دیکھیں یہ دونوں طرف سے ریڈ ہو چکی ہے شامی سل پر جو بنانے کا مزہ ہے نا وہ کسی اور چیز پر نہیں ہے سلوٹے پر آپ بنا کے دیکھیں گا ٹرائی کیجئے گا بہت عزیز بنتے ہیں پلٹ کے دیکھ لیں اگر کلر ریڈ نہیں ہوا آپ دوبارہ اس کو پلٹ دیں اس طرح سے یہ دیکھیں یہ دونوں طرف سے ریڈ ہو چکی ہے اب ہم اسے پلٹ میں نکال لیں دونوں سائیڈیں اس کی بڑی جائنا مزہ دار کرسپی سی پرائی ہو چکی ہے یہ ہماری شامی کباب جائے ہیں یہ ریڈی ہو چکے ہیں آپ نے یہ ضرور ٹرائی کرنا ہے اور اگر آپ کو یہ پسند ہے تو آپ نے میرے چینل کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا ہے سات گھنٹی کے بعد اسے لازمی آپ نے دبانا ہے تاکہ آپ کو میری خیر آنے والی ریسپی سب سے پہلے مل سکے اور ٹھیک ہے اللہ حافظ موسیقی